اگر سرنیوں کی موسم میں صبحوں کے وضو کے ساتھ جراب پہن لی جائے دوبارہ وضو کی حالت ہو تو پاؤں پر مسا کر سکتے ہیں جرابوں پر مسا نہیں کر سکتے ہیں اگر چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہوں تو ان پر مسا کر سکتے ہیں حدیث میں لفظ خفین کا ہے اور دوسرہ دیکھیں نا آپ کو اللہ نے پڑھے لکھے لوگ ہیں خدا کے لیے بتائیں حضور کے دمانے میں یہ ایک نیلون کی جرابیں تھی اسی میں مسا کرتے تھے حضور پاک اس وقت یہ بنی بھی تھی لفظ جراب آ گیا تو پیچھے پڑ گئے ہیں اس کے کپڑے کی بنی ہوئی آج کل جو جرابیں ملتی ہیں ان پر مسا کرنا ہنفی مسلک میں جائز نہیں چونکہ امام ابو عنیف رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ المسو علی الخفین موزے ہوں تو مسا جائز ہے یعنی موزے چمرے کے ہوئے یا اتنی موٹی جراب ہے کہ منعال کے نیچے اس کے چمرہ لگا ہوا ہے اور جس کو پہن کے آدمی دو تین میل پیدل بھی چل سکتا ہے ان پر جو جرابیں ریشمی یا نیلون والی یا کارٹنو ان پر جائز نہیں ہے گو باد علماء جائز کہتے ہیں لیکن حضور کے زمانے میں نہ یہ جرابیں تھیں اور نہ اس پر کسی نے مسا کی ہے لفظ جو آ گیا ہے جراب بس اس کے اندر پکڑ دیا ہے پہی کم سے کم یہ تو تحقیق کرو کہ سرکار کے زمانے میں جراب کون تھی تھی کیا یہ جرابیں اس وقت بنتی تھی یا صحابہ نے استعمال تو چمرے کے موزے ہوتے تھے اگر کوئی آدمی اپنی ہوا کو روک کے کھڑا رہے نماز تو ہو جائے گی مقروع ہے کہ لوگوں کا خیال نماز کی طرف اور اس کا خیال جو ہوا کی طرف ابھی نکلی اور ابھی نکلی اور ابھی نکلی وہ کوئی نماز تو نہ ہوئی نا پھر اس لیے یہ امام بنیفہ رحمت اللہ کے زمانے میں کھانا آیا طلبہ کے لیے اندر ازان عشاء کی ہو چکی تھی اور تکبیر ہونے والی تھی انہوں نے پھر میں ٹھہر ٹھہر ہو تکبیر نہ کہنا جلدی نہ کرنا پہلے کھانا کھالو تو طلبہ نے کہا حضرت کیا ہے پھر میں نماز پڑھ لیں گے میں اللہ کے بندے میں چاہتا ہوں کہ تمہارا کھانا جو ہے وہ نماز بن جائے میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری نماز کھانا بن جائے طلبہ کو سمجھ نہیں انہوں نے کہا جب نماز پڑھ رہی اور کھانے کی طرف ندر ہو تو نماز تو کھانا بن گئی اگر کھانا کھا رہے ہیں اگر فکر نماز کا لگا ہوا ہے تو پھر تو کھانا بھی نماز ہو گیا